وَلَا تَتَّخِدُوا ایمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اور نہ تم بناو اپنے قسم کو باہمی پریب دہی کا ذریعہ یعنی قسم کھا کے کسی کو دھوکہ نہ دو یعنی اگر کوئی ایسے اعتبار نہیں کرتا تو واللہ کہہ کے اعتبار کرالو اور پھر اس کے بعد اس کو دھوکہ دے دو فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ سُبُوتِهَا ورنہ پسل جائے گا قدم اس کے استقامت کے بعد یعنی قسم کھا کے معاہدہ پختہ کر کے پھر اس کو مت توڑو کیونکہ ابن کسیر لکھتے ہیں کہ جب منکر یعنی کافر دیکھے گا کہ مسلمان نے معاہدہ کیا اور پھر اس نے بے وفائی کی تو اس کو دین اسلام پر اعتماد باقی نہ رہے گا اور اس کی وجہ سے وہ خدا کے دین میں داخل ہونے سے رک جائے گا کہ جب کافر دیکھے گا کہ مسلمان جو ہے واللہ کہہ کے جھوٹ بولتا ہے اپنے خدا کے نام کو مسیوس کرتا ہے تو وہ کبھی بھی ایسے دین میں داخل نہ ہونا چاہے گا جس میں اپنے معبود کی قدر نہیں اس کے نام سے لوگوں کی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے بہت معاملات ایسے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین وقت میں بھی اپنے اہدوں کو نبھایا ایک اسی چپٹر ہے یہ آپ دیکھئے کہ مثال کے طور پر ہم اس ملک میں رہتے ہیں بحیثیت ایک مسلمان فنگ سب کی نظریں نا ان پر اچھا مسلمانوں میں بھی پھر جو ریلیجن کی طرف آتے ہیں دین پڑھنے لگتے ہیں ان پر اور زیادہ لوگوں کے نظر ہوتی ہے پھر اگر ان کے درمیان کوئی گڑھ بڑھ ہو تو وہ اور زیادہ نمونہ بنتے ہیں مثلاً ایک عام قپل میں اگر طلاق ہوتی ہے ایک کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو وہ بھی بری ہے لیکن اگر دیندار لوگوں کے اندر کوئی فتنہ فساد ہوتا ہے باہم لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ زیادہ برا ہوتا ہے کیوں لوگ کیا تانہ دیتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والے ہیں یہ قرآن پڑھانے والے ہیں ان کے اپنے اخلاق تو دیکھو ان کے اپنے گھر تو دیکھو یہ تو خود نباہ کرنا نہیں جانتے یہ دوسروں کو کیا سکھائیں گے تو اس طرح وہ دوسروں کے سامنے تماشا بن جاتے ہیں اپنے خاندان کے سامنے کمیونٹی کے سامنے سب کے سامنے جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے کہ اچھا یہ ایسے ہیں اسی لئے کہا گیا کہ اپنی قسموں کو آپس میں فریب دہی کا ذریعہ مت بناو اپنے اہد پیمان کو دھوکے پر مبنی مت رکھو ورنہ قدم پھسن جائے گا یعنی دوسروں کا دیکھنے والوں کا ان کا دین سے اعتبار دین والوں سے اعتبار اٹھ جائے گا اور تم چکھو گے برا عذاب برا نتیجہ بوجہ اس کے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا اتنے بے شمار لوگوں کو دین سے تم نے روک دیا اپنی گمزوریوں کی وجہ سے اپنے فریب اور دھوکے کی وجہ سے اپنی ذاتی اور ظلم کی وجہ سے وَلَكُمْ عَذَابُ نَعْزِيمُ اور تمہارے لئے عذاب ہے بہت بڑا یعنی اسلام کی صداقت کہ لوگ قائل ہونے کے بعد اگر تمہارے رویہ سے بدل ہوئے اور تمہاری وجہ سے دین سے دور ہوئے تو اس کے مجرم تم ہوگے اس لئے کبھی بھی اللہ کا نام لے کے جو تم ایک دوسری سے نباہ کرتے ہو وعدے کرتے ہو ان کو مفادات کے تحت توڑو مت اپنے نفس کے شر سے نقصان مت دو